پاکستان اور بھارت کو ڈائریکٹلی ٹچ کرنے والا عربین سی اس عربین سی میں موجودہ وقت میں بڑے غیر معمولی حالات بن چکے ہیں بھارت نے عربین سی میں کچھ ایکسٹرا وارشپس کو ڈپلائے کیا تھا جس کے جواب میں پاکستان نے بھی دو سے تین وارشپس کو ڈپلائے کر دیا ہے پاکستان اور بھارت جو کہ آرک رائیولز ہیں وہ ایک بار پھر عربین سی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں پاکستان اور بھارت کی جانب سے عربین سی میں ایکسٹرا وارشپس کی ڈپلائیمنٹ کیوں کی گئی کچھ عرصہ قبل یونیٹسٹریٹس آب امریکہ نے ایک انٹرنیشنل نیول اپریشن لانچ کیا تھا اس نیول اپریشن کی کیا لنکیج ہے اس موجودہ ڈپلائیمنٹ کے ساتھ اور موجودہ ڈپلائیمنٹ کی وجہ سے کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک نئی جنگ چھڑ سکتی ہے کیا ایک نئی ایسکلیشن دیکھنے میں مل سکتی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب جاننے کی کوشش کریں گے چوند ویکس پہلے بھارت کی نیوی نے یہ انوز کیا تھا کہ ہم اپنی جو ریبین سی میں مومنٹ ہے منورنگ ہے اس کو انکریز کر رہے ہیں بھارت کی جانب سے کچھ ایکسٹرا وارشپس کو ریبین سی میں اتارا گیا تھا موجودہ وقت میں کچھ دن قبل ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جانب سے بھی دو سے تین نیوی وارشپس کو وہاں پر اتار دیا گیا ہے آرابین سی ایک انتہائی اہم سی ہے اور یہ ایک ٹریڈ روٹ ہے انڈیا اور پاکستان کی جانب آنے والی تمام شپس کو آرابین سی سے گزرنا پڑتا ہے نہ صرف انڈیا اور پاکستان کے لیے یہ سی امپارٹنٹ ہے بلکہ وہ ورلڈ وائٹ اس سی کی بڑی امپارٹنس ہے کیونکہ جو دنیا بھار کی جو ٹریڈ ہے دنیا بھار کی جو شپس ہیں ان کو یہاں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس ایریا میں کیونکہ آرابین سی ایک طرف سے بھارت کو ٹچ کرتا ہے اور ایک طرف سے پاکستان کو اور جو جگہ جو سمندر کا آئیسہ جس ملک کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے اس کی جو بانڈری ہوتی ہے اس کی جو سیکیورٹی کی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے وہ اس ملک کے پاس ہوتی ہے تو بھارت نے موجودہ وقت میں دو سے چار ایکسٹرا نیول شپس کو یہاں پر لانچ کر دیا تھا اس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ دو سے چار روز قبل جب پاکستان کی جانب سے دو سے تین نیول وارشپس کو لانچ کیا تو ایک نئی بحث چھڑ گئی اور وہ بحث یہ تھی کہ کچھ عرصہ قبل جنیول اپریشن لانچ کیا تھا تو وہ بحث اس جانب مڑ گئی اور باتیں ہونے لگی کہ شاید پاکستان نے جنیول وارشپس کو ڈپلائی کیا ہے یہ شاید جنیول وارشپس کو ہلپ کرنے کے لیے اتارا گیا ہے ان کو ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی یونیاریٹ سیٹس آف امریکہ کی جانب سے لانچ کیے گئے نیول اپریشن کے حوالے سے یونیاریٹ سیٹس آف امریکہ بسیکلی اس وقت ایک انٹرنیشنل نیول اپریشن لانچ کر چکا ہے اور یہ اپریشن ریڈ سی میں لانچ کیا گیا ہے ریڈ سی آرابیان سی سے گزر کر آگے ریڈ سی آتا ہے وہ بھی ایک انتہائی اہم ٹریڈ روٹ ہے اور وہاں پر اس وقت ہوسی باغی جو شپمنٹس ہوتی ہیں جو شپ یہ جو شپس آتی ہیں اس ریڈ سی کے ذریعے اور جو دنیا بار کی جو ٹریڈ ہے اس پر ہوسی باغیوں کے اٹیکس ہوتے ہیں اور ہوسی باغیوں کے اٹیکس کے خلاف جنیاریٹ سیٹس آف امریکہ نے ایک اپریشن لانچ کیا تھا انٹرنیشنل نیول اپریشن جس میں پوری دنیا کی ریاستوں کو یہ پیغام بیجے گئے تھے کہ آئیں آپ ہمارا ساتھ دیں اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے کہ کیسے کچھ ریاستوں نے اس پر ہاں کی تھی کچھ ریاستوں نے اس پر انکار کیا تھا تو موجودہ وقت میں جب ریبین سی میں پاکستان کی جانب سے نیوی کو ڈپلائی کیا گیا نیوی تو الڈی وہاں پر موجود تھی لیکن کچھ ایکسٹرا وارشپس کو جب وہاں پر ڈپلائی کیا گیا تو ایک بار پھر بحث چھڑ گئی کہ شاید جیسے نائن الیون کے بعد پاکستان نے یونیوری سٹیس آف امریکہ کا ساتھ دیا تھا وہی صورتحال ایک بار پھر ہو چکی ہے اور امریکہ کی اس جنگ میں ایک بار پھر پاکستان گوش چکا ہے لیکن پاکستان نیوی کی جانب سے اس بحث پر فول سٹاپ لگا دیا گیا پاکستان نیوی نے کلیریفکیشن دے دی پاکستان نیوی کی جانب سے جاری کردہ جو پریس ریلیز تھی جاری کردہ جو پیغام تھا اس میں واضح کر دیا گیا جی کہ جو ہماری ڈپلائیمنٹ ہے یہ ریبیان سی میں ہے اور اس ڈپلائیمنٹ کا امریکن نیویل آپریشن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان نیوی کو یہ کلیریفکیشن اس لیے دینی پڑی کہ جو امریکن نیویل آپریشن ہے وہ بیسیکلی اوسی بھاگیوں کے خلاف ہے اوسی بھاگی اس وقت جو اٹیکس کر رکھے ہیں ان کا مین مقصد یہ ہے کہ جو اسرائیل ورسیز پلیسٹائن جنگ جاری ہے اس میں جو انٹرنیشنل بارڈیز ہیں انٹرنیشنل کی پلیئرز ہیں وہ رول ادا کریں اور جو پلیسٹائن اس وقت وہاں پر جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں وہ اوسی بھاگی بیسیکلی اس کنسپٹ پر اس آئیڈیا پر کام کرتے ہوئے اس وقت ریڈ سی میں اٹیکس کر رہے ہیں اور ان ہوسی بھاگیوں کے خلاف جب امریکہ نے اپریشن لانچ کیا ہے تو اس میں اگر پاکستان کی جانب سے نیول وار شپس کو بیجا جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ شاید پاکستان بھی پلیسٹائن وار میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ اسی بھاگیوں کے خلاف اس وقت جو اپریشن جاری ہے وہ امریکہ کی جانب سے لانچ کیا گیا ہے اور اسرائیل کی جو وار ہے یہ اس وجہ سے سارا اپریشن جاری ہے تو پاکستان میں ایک سنٹیمنٹ جنم لینے شروع ہو گیا تھا کہ شاید جو نیول وار شپس کو اس وقت بیجا گیا ہے وہ امریکہ کی ہیلپ کے لیے بیجا گیا ہے لیکن پاکستان نیوی نے اس کی کلیریفکیشن کر دی اور بتایا گیا جی کہ اس جو ڈیپلائیمنٹ ہے اس کا امریکن نیول آپریشن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اس وقت ریبین سی میں ہم نے ایکسٹرا ڈیپلائیمنٹ کی وہ ہم نے کیوں کی جو پاکستان نیوی کی جانب سے بتایا گیا اس کے مطابق ریبین سی میں جو پائیریٹس کی اٹیکس تھے وہ ان کا جو ریوائیول ہے وہ ہو رہا ہے کچھ پائیریٹس کا کی اٹیکس پچھلے کچھ دنوں میں وہاں پر مانیٹر بھی کیے گئے جو پائیریٹس آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے ریبین سی میں بہت ایکٹیو ہو چکے تھے اور جتنی بھی شپس تھی انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ ڈسٹرب ہو گیا تھا پائیریٹس شپس کو لوٹنے میں کمیاب ہو رہے تھے تو وہی سلسلہ ایک بار پھر ارہیبین سی میں شروع ہو رہا تھا تو پاکستان نیوی کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ ہماری جو ڈیپلائیمنٹ ہے وہ ارہیبین سی میں ہے ارہیبین سی کی جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ہے پاکستان کی جو ٹریڈ ہے اور انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس کو سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے ہم نے اپنی ایکسٹرا وارشپس کو وہاں پر ڈیپلائی کیا ہے اب پائیریٹس کے جو اٹیکس کے وہ اچانک سے ارہیبین سی میں کیوں شروع ہو گئے یہ ایک ملین ڈالر کوئیسٹن ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریڈ سی میں اس وقت امریکہ کا جو نیول اپریشن ہے وہ جاری ہے امریکہ کے اس نیول اپریشن میں دنیا کی مختلف سٹیٹس شامل ہیں وہ ایک بڑا گرینڈ قسم کا اپریشن ہے ریڈ سی اس وقت مکمل طور پر بیزی روٹ ہو چکا ہے وہاں پر ایک تو وہ ٹریڈ کی وجہ سے بڑا بیزی روٹ ہے کیونکہ سویز کنال سے آنے والی ہر ایک شپ کو وہاں سے گزرنا پڑتا ہے اوپر سے اب یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ کی جانب سے وہاں پر جو اپریشن لانچ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے جو وار شپس ہیں وہ بھی وہاں پر مسلسل منورنگ کر رہی ہیں تو ریڈ سی اس وقت بڑا بیزی ہو چکا ہوا ہے اور جو پائیریٹس تھے ان کا جو زیادہ اپریشن تھا وہ ریڈ سی میں ہوتا تھا عربین سی کی سیکیورٹی جب انڈیا اور پاکستان نیویز نے اپنے ہاتھ مضبوط کر کے سنبھال لی تھی اس کے بعد پائیریٹس کا جو یہاں سے انخلاء ہو گیا تھا اور یہ ایریا محفوظ ہو گیا تھا پائیریٹس کے سار کا جتنا بھی معاملہ تھا وہ ریڈ سی تک محدود ہو گیا تھا لیکن اب جب کہ وہاں پر ریڈ سی میں آپریشن لانچ ہو چکا ہوا ہے وہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی وہاں پر ایک جنگ کا سا سما ہے اسی باغیوں کی جانب سے بھی اٹیک کیے جاتے ہیں اور پھر جواباً امریکن فورسیز کی جانب سے بھی اٹیک کیے جاتے ہیں وہاں پر پورا دن پوری رات جو وارشپس ہیں وہ موو کر رہی ہوتی ہیں اور اٹیکس ہو رہی ہوتے ہیں تو ایسے میں جو پائیریٹس ہیں ان کو وہاں پر ایکٹیویلی اپنا جو کردار ہے وہ نبانے میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے وہ انہوں نے جس طریقے سے شیپس کو لوٹنا ہوتا ہے وہ ان سے نہیں ہو پا رہا تو ریڈ سی میں جو اس وقت ٹائٹ سیکیورٹی ہے اور وہاں پر جو ایک وار فیر کا سا سما ہے اس کی وجہ سے جو پائیریٹس ہیں وہ سلولی سٹیڈیلی واپس موو ہو رہے ہیں ریبین سی کی جانب اور کچھ دن قبل ہم نے دیکھا کہ کچھ کیسز ریپورٹ ہوئے کہ وہاں پر پائیریٹس کی جانب سے حملہ کیا گیا تو اب پائیریٹس ریبین سی میں چونکہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اس لیے پاکستان پر یہ لازم تھا کہ جو نیول وارشپس ہیں وہاں پر بڑھائی جائیں اور ایک قیر معمولی صورتحال وہاں پر کریٹ ہو چکی ہے اس لیے ایکسٹرا وارشپس کو وہاں پر بھیجا گیا ہے دوسری جانب بھارت وہاں پر ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے ریبین سی میں جب بھارت کی جانب سے ایکسٹرا وارشپس بھیج دی گئی تھی اور پھر ساتھ پائیریٹس والا ایشو بھی سامنے آ گیا تو پاکستان کے لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان ریبین سی کو سیکیور کرے ریبین سی میں اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرے پاکستان کی جانب سے جو وہاں پر ایکسٹرا وارشپس کو بھیجا گیا ہے وہ بیسیکلی پائیریٹس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے کیونکہ وہاں پر ایک غیر معمولی منورنگ شروع کی ہوئی ہے تو وہ بھی پاکستان کو ایک تھریٹ ہے وہاں سے بھی کیونکہ جب آپ کا آرک رائیول وہاں پر اس حد تک منورنگ بڑھا دے تو آپ کو بھی پھر اپنی سرخواد کی حفاظت کے لیے کچھ غیر معمولی سٹیپس لینے پڑتے ہیں تو پائیریٹس کے خلاف یہ جو جنگ ہے یہ ریبین سی میں سخت جاری ہے اور ساتھ ہی نیچے ریڈ سی میں جو حالات ہیں وہ کافی ٹائٹ ہو چکے ہیں تو پائیریٹس کو اب موقع مل چکا ہے کہ وہ ریڈ سی سے نکل گار ریبین سی میں آ کر اپنی کاروائیاں کریں اور ان پائیریٹس کو روکنے کے لیے پاکستان کی جانب سے نیول شپس کو وہاں پر بیج دیا گیا ہے اور بھارت کی جانب سے آرڈی وہاں پر شپس موجود ہیں ایکسٹرا وارشپ بھارت بھی ریپلائے کر رہا ہے تو دونوں آرکرائیولز جب ایک ہی جگہ پر موو کریں گے تو آنے والے وقت میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ہمیں کوئی بڑی ایسکلیشن نظر آ سکتی ہے کیونکہ دونوں جانب سے جو نیول وارشپس ہیں ان کی تعداد کو بڑھا دیا گیا ہے آج کی ویڈیو سے اتنا ہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو بروقت آپ مہنچ سکے اسلام علیکی سائننگ آؤٹ ٹیک کیئر